اللہ رب العزت آواز میں امتاز میں اور زیادہ قریبت آتا فرمائیں مجھے آج کی بزم کے پہلے صلافہ کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے اور اپنی پہلی حاضری مجھے قلام پیش کرنا ہے اور قلام قونوان ہے نور کہ یہ سبحان اللہ آپ زوق دکھائیں گے تو زوق بنے گا نعرہ تکبیر ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عزیز آنے گرامی قدر کچھ نہ تھا بس ایک ذات اور وہ ذات تھی اللہ اگر بات ٹھیک ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ کیا بات ہے پھر کہیے سبحان اللہ بس ایک ذات اور وہ ذات اللہ ارادہ کیا جانا جاؤں پہچانا جاؤں کوئی تو ہو جو میرا ذکر کرے کوئی تو ہو جو مجھے خدا کرے پھر کیا ہوا اپنے ہی نور سے ایک نور خلق کیا جس کا نام رکھا محمد دو کتابوں کے حوالے دے رہا ہو پہلی کتاب کا نام ہے ملاد اکبر لکھنے والے ہیں اکبر وارسی رحمت اللہ دوسری کتاب کا نام ہے الحسائص القبرہ لکھنے والے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں صحابہ صحابی کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں پیارے آقا اللہ نے پوری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا تو تیرے اور میرے کریم نے فرمایا اے جابر اللہ نے پوری کائنات میں سب سے پہلے اولو ماں خلق اللہ نوری اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا پھر رب اسی نور کو کن کہتا گیا کائنات مارز وجود میں آتی رہی رب نے کہا کن سجایا عرش میں ایک ترتیب دے رہا ہوں گرامی قدر رب نے کہا کن سجایا عرش عرش کو سجایا لوگ کلم قدسی سے لوگ کلم قدسی کو سجایا ستر ہزار نور کے پردوں سے ستر ہزار نور کے پردوں کو سجایا صدرات المنتحہ سے صدرات المنتحہ کو سجایا سات سمانوں سے سات سمانوں کو سجایا چاند سے چاند کو سجایا سورج سے سورج کو سجایا روشنی سے روشنی کو سجایا چمک سے چمک کو سجایا دھمک سے دھمک سجایا کشت سے پھر جیسے سات سمان سجائے ایسے ہی سات زمینیں سجائی پوری زمین پر کچھ نہ تھا بس پانی ہی پانی تھا پہلی تیہ پہ پانی دوسری پہ پانی تیسری پہ پانی چوتھی پہ پانی پانچویں پہ پانی چھٹی پہ پانی ساتویں پہ پانی حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈھونگے تے کون دلہ دیا جانے ہو وچھے بیڑے وچھے تیڑے وچھے ونج مہانے ہو جو دل دا محرم ہوتی سوہی رب پہچانے ہو کچھ نہ تھا بس پانی ہی پانی تھا سب سے پہلے جو جگہ خوشک ہوئی وہ میرے حضور کا شہر تھا جہاں زمین پختہ بنی پھر پی جایا پیچ کو اللہ نے جڑ دی جڑ کو تنہ تنے کو شاک شاہوں کو پھول پھولوں کو خوشبو خوشبو کو مہک مہک کو کشش پھر چوتھے اسمان پہ چمکا سورج اللہ نے سورج کو حکم دیا اے سورج اب تو چل سورج چلا لمحہ بنا آگے بڑا لمحے بنے اور آگے بڑا دن ہوا واپس بلٹ کے آیا رات ہوئی پھر سات دن اور رات ملے ایک ہفتہ مکمل ہوا چار ہفتے ملے ایک مہینہ مکمل ہوا پھر بارہ ہینے ملے ایک سال مکمل ہوا سو سال ملا ایک ستی مکمل ہوئی آؤ اب جبریل سے پوچھتے ہیں اس نور کو کتنا عرصہ ہوا ہے سترہ پہ بیٹھا لکھ رہا ہے میرے آقا کے قدموں میں پہنچا میرے آقا نے فرمایا جبریل عرض کی حکم یا رسول اللہ فرمایا جبریل بتانا تیری عمر کتنی ہے عرض کی پیارے آقا مجھے عمر کا اندازہ نہیں ہے مگر اتنا جانتا ہو ایک نور ہے جو ستر ہزار سال بعد چندتا ہے پیارے آقا میں نے اس نور کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہوا ہے میرے آقا نے فرمایا اے جبریل اگر وہ نور تجھے دکھایا جائے تو کیا پہچان لے گا عرض کی پیارے آقا اتنی مرتبہ دیکھا ہے فورا پہچان لوں گا میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ بڑھایا اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جملہ سنیے پہلے کہا پہچان لے گا عرض کی آقا پہچان لوں گا میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ بڑھایا ہاتھ رکھا امامہ پہ امامہ سر سے اٹھایا ارے جو نور جبریل عرض پہ دیکھتا تھا وہی نور میرے آقا کی جب ہی میں چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا جبریل کو حکم میدانِ عرفات پہنچا میدانِ عرفات پہنچا وہاں سے مٹی لی رب کی بارگاہ میں پہنچا مولا حکم کہا جنت کی نہروں میں گوتا دو جنت کی نہروں میں گوتا دیا کتر چھڑکو کتر چھڑکا خمیر بنایا آدم کو سجایا جو نور عرش پہ چمکتا تھا وہ نور رکھا آدم کی جبی میں آدم پہنچے جنت میں جنت کی سیر کرتے ہیں عرض کرتے ہیں پروردگارِ عالم میں اکیلا ہوں کوئی تو میرا ساتھی ہو آدم کی دعا ہوا کو پیدا کیا پھر ایک سے دو ہوئے گرامی قدر جو نور عرش پہ چمکتا تھا وہ نور چمکا ہے آدم کی جبی میں میں شجرہِ نور پڑھ رہا ہوں پھر آدم سے یہ نور چلا عدرت شیس تک پہنچا عدرت شیس سے نور چلا عدرت عدریس تک پہنچا حضرت عدری سے نور چلا حضرت نو تک پہنچا حضرت ابراہیم تک پہنچا حضرت اسماعیل تک پہنچا حضرت ادنان تک پہنچا حضرت ادنان تک پہنچا حضرت اماد تک پہنچا حضرت اماد تک پہنچا حضرت نظار تک پہنچا حضرت مدر تک پہنچا مدر تک پہنچا الیاس تک پہنچا مدرک تک پہنچا مدرک سے نور چلا خزیمہ تک پہنچا خزیمہ سے نور چلا کنانہ تک پہنچا کنانہ سے نور چلا نظر تک پہنچا نظر سے نور چلا مالک تک پہنچا مالک سے نور چلا فاخر تک پہنچا فاخر سے نور چلا غالب تک پہنچا غالب سے نور چلا لوی تک پہنچا لوی سے نور چلا قاب تک پہنچا قاب سے نور چلا کلاب تک پہنچا قلاب سے نور چلا زید تک پہنچا زیب سے نور چلا منوحاشم تک پہنچا منوحاشم سے نور چلا حضرت عبد المطلب تک پہنچا ارے حضرت عبد المطلب سے یہ نور چلا حضرت عبداللہ تک پہنچا حضرت عبداللہ سے یہ نور چلا اما آمینہ کی گود میں جا کے روشن اور منور ہو گیا اما آمینہ فرماتی ہے جب یہ نور مجھ تک پہنچا اس وقت کوئی دن ایسا نہ تھا کوئی رات ایسی نہ تھی جب کوئی نبی جب کوئی رسول مجھے مبارک دینے نہ آتے ہو اما آمینہ فرماتی ہے میرے پاس حضرت آدم آگئے تجھے آ کے مبارک دیتے ہیں اے آمینہ تجھے مبارک ہو تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جو کائنات کے تمام نبیوں کا سردار ہے کائنات کے تمام نبیوں کا سردار ہے کرام یہ قدر کہتی ہے مجھے مبارک ملتی رہی بات چلتے چلتے یارہ ربیو لول کی رات تک آ گئی ارے جبریل کو حکم ہوا اے جبریل تین جھنڈے لے جا اب کون کون جبریل کی سنت ادا کرے گا اور ہاتھوں کو اٹھائے گا ایک منٹ کے لیے جبریل کی سنت ادا کرتی ہوئے ہاتھ بلد چاہیے مجھے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جبریل کو حکم جبریل تین جھنڈے لے جا ایک جھنڈا مشرق ایک جھنڈا مغرب اور تیسرا جھنڈا کھانے کعبے کی چھت پہ لگا دیا جائے ارے آسمان سے جلو چلے زمین پہ نظر آئے اے بہارو چلنا شروع ہو جاؤ اے نظارو چلنا شروع ہو جاؤ اے سورج اپنی حرارت میں کمی کر لے اے چاند چمکنا شروع ہو جاؤ ارام یہ قدر آخری جملہ پڑھ رہا ہو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ارے پتا چلے حضور کی آمد کا ذکر ہوا ہے پتا چلے حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں ارے پتا چلے کہ واقعی سننے والے بیٹھے ہیں جس کو حضور کی آمد پہ فخر ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا ارے جو نور ارے سے چلا تھا بارہ ربی اللہول کی صبح وہی نور قائنات میں محمد بل کے روشن اور منور ہوں روشن اور منور ہوں ارے میں کیا کہوں قبلہ محمد علی ظہوری لکھتے ہیں فلک ہو وہ صورت سجایا نہ ہندہ کسے شہدہ بھی یہ تھے سایا نہ ہندہ آیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ جن و بچھر نہ کوئی پرندہ نہ ہورا نہ کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یاکوب و یونس نہ یوسف زلیخان نہ تختان دے تاجان دے سلطان ہندے نہ گلیاں محلان دے دربان ہندے ہواے نہ ہندی نہ ہندہ اے پانی نہ ملدی قدی کسے نو اے زندگانی نبی ولی غوث نہ عبدال ہندے نہ ہندے مہینے نہ اے سال ہندے نہ میلاد ہندہ نہ اے ناتخانی نہ ناتخان ہندے نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمان دے تے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری کسے شہد اب یہ تھے سایا نہ ہندہ جے رب نے محمد بنایا نہ ہو جے رب نے محمد اٹھا کے ذرا ہاتھ جے رب نے محمد پھر کہنا پڑے گا گزرے وہ جدر سے ہوئی راہ گزر نور اس نور مجسم کی ہر شاموں سفر نور لب نور دخن نور زبان نور بیان نور دل نور جگر نور جبی نور نظر نور گیسو کی زیا نور امامہ کی چمک نور سرطا با قدم نور ہر سمت تیری نور ایا نور نہا نور ارے میں کیا کہوں آلہ حضرت نے بات ہی ختم کر دی آقا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھڑانا نور نور نارے اور انشی نارے جس کو ہاتھ حضورت کے لیے ملے ہیں یار وہ تو اٹھائے نارے ایسے نہیں میں تصدیق کر دیتا ہوں آلہ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے بولیے درہ ہاتھ اٹھا کے زمین و زمان مقین و مقا چنین و چنان پنید و جہا ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں نارے ریسال آئیے عزیز آنِ گرامی قدر دعوت دے رہا ہوں یقیناً بہت خوبصورت آواز انداز کے مالک اچھا پڑھنے والے عظیم سنا خان ہمارے مہمان سنا خان طرف مختاج نہیں عالمی شہرت یافتہ مشہور و معروف سنا خان جناب ناصر علی فریدی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ حسن کائنات میں حدیعی عقیدت پیش کرنے کی سعادت آتھل فرمائیں گے آپ احباب گج وج کے نعرہ لگائیں گے نعرہ تکبیل کیا بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اب دونوں ہاتھ نعرہ ریسال نعرہ حیداری جشن عید بلاد نبی تاجدار ختم نبو راہ آپ احباب جو دونوں ہاتھ تمہارہ حسن کائنات